لیکن اب تو شہزادہ ہے کیونکہ پرانے زمانے میں شہزادے جو تھے اس شہزادے کو تخت پر بٹھایا جاتا تھا جو دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فتح مند ہوتا تھا پھر اس کو اکتیار تھا کہ وہ حکومت چلائے تو اے یقوب تو نے دھوکہ کر کے تو نے اپنی خواہش کو ثابت کر کے تو ورکت تو کٹھی کر لی لیکن دیکھ اب تو میرے ساتھ قائم رہا ہے میرے ساتھ ڈکا رہا ہے اب سے تو یقوب نہیں یقوب تو اسو کے لیے تھا میرے لیے تو اب اسرائیل ہے اب تیرا نام بدل دیتا ہوں میں تجھے نیا بنا دیتا ہوں اب تیری شخصیت نیا تورتے ہوگی اب تو یقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے اور میرے عزیزوں جب یہ نام بدل جاتے ہیں تو پھر رفاقت کا بدل جانا بھی ضروری ہے کیونکہ نام بدل جائے نام رکھا جائے شہزارہ بیٹھا ہوا ہو وہ باہر سڑکوں پہ فقیروں کے ساتھ نام میں نے کئیوں کو دیکھا ایک دن بھائی پاشا بات کر رہے تھے کہ ایک میں نے بندے کو دیکھا سڑک پہ جاتے ہوئے تو وہ کہہ رہا تھا کیا آرے پگجی تو کہہ رہا ہوا جی تُدھا آری بڑی میر بنی تے سوٹا لارے تھے اس کی جگہ کچھ اور ہے نام وہ کچھ اور بتا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے پگج لیکن بیٹھا وہ بھگتوں کی جگہ نہیں ہے اگر نام بدلا جائے لیکن جگہ نہ بدلی جائے تو میرے عزیزو وہ کچھ میرا نہیں ہوتا جگہ کا بدل جانا بھی ضروری ہے رفاقت کا بدل جانا بہت ضروری ہے کیونکہ عمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں عمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی چیلیس می آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لے آئی جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے بابتسمہ لیا اب ان کی جگہ بدل گئی وہ ہر روز ایک جگہ حیکل میں جمع ہوتے تھے اور پھر وہ دعا کرتے تھے وہ تعلیم پاتے تھے وہ رفاقت رکھتے تھے وہ میل جوڑ رکھتے تھے ان کی محبت بڑھتی تھی نام بدل جائے نسل بدل جائے خاندان بدل جائے شخصیت بدل جائے لیکن اگر رفاقت نہیں بدلتی تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں بدلتا کیونکہ رفاقت کا بدل جانا درخت اپنے فلوسی اور دوست اے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اگر آپ کی محفل آپ کی صوبت پوری صوبتیں اچھی عادتوں کو بگار دیتی ہیں جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میری طرف دیکھ دوسری طرف سے توجہ تھا میرے ساتھ رفاقت رکھ میرے ساتھ تیرا تعلق ہو تو میں سب کچھ نیا بنا دیتا اور کئی دفعہ یہ بھی ہے رفاقت بدل جائے اب میں یہاں پر خادم ہوں میں خدمت کرتا ہوں آپ کے درمیان ہوں میں نے ایک بڑی پگڑی باندھی ہو بڑی بڑی موچے ہو بڑے لمبے لمبے کپڑے پہنے ہو اور اس بازو پر میرے کوئی ایک کڑا بندہ ہوا ہو تو یہ کوئی خادموں کا روپ تو نہیں ہے جب رفاقت بدل جاتی ہے تو پشاک کا بدل جانا بھی میرے عزیزو ضروری ہے اپنی پشاک بھی ایک اس طرح کی نظر آئے اور وہ پشاک ہم آپنے طور پر قائم نہیں کر سکے بنا نہیں سکتے ڈریس اپ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے بارے میں وہی جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے ادھر آ تو جو سمجھتا ہے کہ تُو بڑا اچھا دیس ساتھ ہو چکا ہے بڑے اچھے تیرے کپڑے ہیں ادھر آ میں تجھے پشاک دیتا ہوں میرے میار کی پشاک کیسی ہے اور اس کے بارے میں صاف طور پر یہ لکھا ہے مکاشقہ کی کتاب تین بعد اور اس کی پانچ نہیں آئے گئے کہ میں سفید پشاک دیتا ہوں ایسی پشاک کیونکہ تیری رفاقت میرے ساتھ ہے اور سفید پشاک کا مطلب ہے بے داگ زندگی پاکیزہ زندگی خالص زندگی میرے پاس آ میں تجھے پشاک دیتا ہوں اور وہ پشاک ہے سفید پشاک جو بے داگ ہے اور ساتھ ہے بے ایب ہے اگر تُو میرے ساتھ چلے گا تو میں تجھے بے داگ بنا دوں گا میں تجھے پاٹ بنا دوں گا تُو میری طرف دیکھے گا میں تجھے روشن خیال بنا دوں گا اور پشاک بھی بدل گئی لیکن ہاتھ میں کوئی ایسی بوتل ہے اور کوئی ایسا کھانا ہے کوئی ایسی نپاک چیز ہے فلپائن میں کتا کھایا جاتا ہے چائنہ میں مینڈک کھائی جاتے ہیں اور اگر کلامِ مقدس میں دیکھا جائے بائیبہ کی روح سے دیکھا جائے تو کتا حرام ہے مینڈک حرام ہے لیکن اگر کوئی شاک پکیزگی کی ہے لیکن خوراک جو ہے وہ حرام کی خوراک ہے تو وہ بھی کسی طرح سے وہ بدا جو ہے وہ خالص نہیں ہے کیونکہ دانیل کی بات ہے دانیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے بات کی آٹھنی آیت میں لکھا ہے دانیل کے سامنے وہ بڑا کچھ لے کی آئے میں لے کی آئے فروٹ لے کی آئے گوشت لے کی آئے تو دانیل نے ایک بات کہی کیونکہ اس کے کپڑے صاف تھے خوشاک بدل چکی تھی خاندان اسرائیلی تھا اب سب کچھ بدل چکا تھا تو اس نے کہا مہربانی کی جائے اور ہمیں ان سے علاقہ رکھا جائے کیونکہ یہ مہربانی سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے یہ ہماری بات مانی جائے کیونکہ ہم اس فراک میں سے نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ نپاک کی یہ نپاک چیزیں دانیل کی نظر میں وہ نپاک تھی لیکن ذرا آپ کے سامنے وہی میز ہو جس پہ مہر رکھی ہوئی ہے شراب رکھی ہوئی ہے روست رکھا ہوا ہے اور وہ سب چیزیں ایک بھت کے سامنے سے گزری ہیں چڑھاوے کے طور پر آئی ہیں تو آپ کہیں گے بھت ادھر پڑا ہوا ہے بوشت میں کیا ہے اس بوشت میں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے بس کھاؤ بھی ہو لیکن دانیل نے کہا نہیں میری پشاک بدل چکی ہے اب خوراک کا بدل جانا بھی ضروری ہے میرے عزیزو اگر خوراک نہیں بدلی کھاتے ہم وہی چیزیں ہیں جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو پھر ہم نئے نہیں بنے ہوئے اس نے کہا بارحاق ہے میں بنا دیتا ہوں لیکن خالص نہیں بنے ذرا چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس نے کہا مجھے چاہیے کیا مجھے یہ رہنے دے پہلے باپ کی بانیاز میں لکھا ہے کہ ہمیں تو ساگ پاک دے دے ہمارے چہرے دیکھنا ہماری رنگت دیکھنا ہماری خوشی دیکھنا ہماری تازگی دیکھنا کیونکہ ہمیں تازہ کرنے والا ہمیں شدفتہ بنانے والا ہمیں اٹریکٹی بنانے والا کوئی اور ہے یہ چیزیں نہیں ہیں اس نے کہا میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں میں کھانے سے نیا نہیں بنا دیتا میں رہنے سے نیا نہیں بنا دیتا میری قدرت کو دیکھ میرے تخت کو دیکھ میرے اختیار کو دیکھ میری بلدی کو دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں یہ لکھ لے یہ عام سی بات نہیں ہے یہ کچھی بات نہیں ہے یہ ممولی سی بات نہیں ہے یہ دعووں کی بات نہیں ہے یہ اختیار کی بات ہے کہ میں سب کچھ میاں بنا دیتا ہوں جب خوراک بدل گئی نسل بدل گئی خاندان بدل گیا شخصیت بدل گئی نام بدل گیا تو پھر مقام کا بدل جانا میرے عزیزوں ضروری ہے مقام اگر وہ کل وادشاہ کا بیٹا اور رہے جھگنوں میں رہے کوئی پکیزگی میں اس کا خیال پکیزگی میں ہو اور رہے وہ ہمیشہ قبرستان میں قبرستان میں کون رہتا تھا وہ شخص جس میں بدروحے تھی جب وہ نیاب بنانے والا ہے تو وہ آپ کے اندر سے ایک ایک چیز کھینچ کھینچ کر باہر نکالتا ہے وہ لالچ کو باہر نکال دیتا ہے وہ نفرت کو باہر نکال دیتا ہے حسن کو باہر نکال دیتا ہے عیب جوئی کو باہر نکال دیتا ہے بدگوئی کو باہر نکال دیتا ہے زناکاری کو باہر نکال دیتا ہے ہر طرح کی بری چیزیں باہر نکال کر اس قبرستان سے آپ کا مقام بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تیرے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تجھے لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں آپ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا آپ نے اس تخت عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں آ چکا ہوں اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتا ہوں مجھ سے نکال وہ ساری چیزیں میرے اندر سے وہ ساری خامنیاں نکال دے مجھے اپنی کشاک دے مجھے اپنی محبت دے مجھے اپنا وہ سب کچھ دے دے جو تو چاہتا ہے